اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول مل گیا کہ یہ ایک آیت نہیں دو آیتیں ہیں یہ کہ رمائیات میں بڑی تفاصل آتی کوئی کہتا یہ آٹھ مہینے کے بعد آئیت آئیت قیام اللہ کا حکم جو آٹھ مہینے کے بعد ختم ہو گیا کوئی کہتا ہے کہ یہ ایک سال کے بعد آئی کوئی کہتا سولہ ماہ بعد آئی کوئی کہتا یہ آیت یہ مدنی ہے کوئی کہتا گیارہ سال کے بعد وغیرہ وغیرہ تو اس حوالے سے یہ کہ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا مسئلہ کیا ہے اس قدر مختلف آرہ کیوں ہیں تو سمجھ میں آیا کہ یہ دو حصوں میں آیت نادل ہوئی ہے لیکن اب اس کو ایک آیت شمار کریں گے جو حضور نے بتایا اِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ عَنَّكَ تَقُومُ عَدْنَا مِنْ سُلُسَيَ اللَّلِ وَنِسْفَهُ وَسُلُسَهُ وَتَائِفَةٌ مِنَلَّذِينَ مَعْقِ اے نبی آپ کا رب جو ہے جانتا ہے کہ آپ بھی کھڑے رہتے ہیں تقریباً دو تہائی رات اور نصف رات اور رات کا تہائی حصہ وَتَائِفَةٌ مِنَلَّذِينَ مَعْقِ اور یہ کہ آپ کے ساتھ بھی جو جماعت ہیں ان میں سے لوگ آپ کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں وَاللَّهُ يُقَدِّرُ الْلَيْلَ وَالنَّهَارُ اللہ تعالیٰ نے ہی رات اور دن کا ایک اندازہ مقرر کیا ہے یہ مشقت زیادہ دیر نہیں جھیلی جا سکتی لہٰذا عَلِمَ عَلَمَا تَوْسُو ہو اللہ جانتا ہے اس کے علم میں ہے کہ تم اس کی پابندی نہیں کر سکو گے فَتَعَبَعْلَيْكُمْ تو اللہ نے تم پر درمی فرمائی شفقت فرمائی رحمت کی نظر کی فَقْرَوْ مَا تَيَسْرَ بِنَ الْقُرْآنِ تو جتنا آسان ہوا کرے تمہارے میسر ہوا کرے یسر آسان اتنا رات کو پڑھ لیا کرو عَلِمَان صاحب اب یہاں یہ آیت کا پہلا حصہ ہے جو میرے خیال میں ایک سال بعد یا گیارہ ماہ بعد نازل ہو گیا یعنی یہ کہ اب یہ پابندی کے کم سے کم اقتہائی اور یہ کہ کوشش کرو کہ آدھی یا دوتے ہیں یہ پابندی ختم ہو گئی جتنا کھڑا ہو سکتے ہو آسانی کے ساتھ فَقْرَوْ مَا تَيَسْرَ بِنَ الْقُرْآنِ بقیہ حصہ جو ہے یہ میرے نزدیک بلکل حجرت سے متثن قبل نازل ہوا ہے وہ گیارہ سال والی روایت کس حصے پر ہے عَلِمَان صاحب اللہ کے علم میں ہے کہ کچھ لوگ ہوں گے تم میں سے جو مریض ہو جائیں گے ان کے لئے ممکن نہیں ہوگا قیام النیل وَآخَرُونَ يَدْرِبُونَ فِي الْلَرْبِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ اور لوگ ہوں گے زمین میں سفر کرنے پر مجبور ہوں گے اللہ کے فضل کی تلاش میں وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اب یا تو یہ حصہ مدنی ہو سکتا ہے جس میں لفظ قتال کا ذکر آ رہا ہے یا یہ کہ بلکل اجدت سے متصل القب اور اور لوگ ہوں گے اللہ کے راہ میں قتال کریں گے جب قتال کریں گے دن بھر کی مشکتیں ہوں گی تو اب رات بھر کھڑے رہنا دو تہائی رات کھڑے رہنا تم کے لئے ممکن نہیں ہوگا فَقْرَو مَا تَيَسَّرَ مِن ایک تو اسی جو بھی تم کر سکو جتنا آسان ہو اتنا پڑھ لیا کرو وَأَقِيمُ السَّلَاةَ وَآَاتُ الزَّكَاةَ اب نماز پنجگانہ کا حکم آگے ہے سن گیارہ میں جبکہ میراج واقع ہوئی قیام پانچ نمازوں کا اس کو خائم کرو یہ گویا کہ اب بدل ہے قیام اللہ کا رمضان کا معاملہ مستثلہ لگ دیا گیارہ مہینے وہ ہے رمضان اس کام کے لئے ہے کہ یہ شہر رمضان اللہ ذی انزل فی القرآن یہ قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کی تجدید کا مہینہ ہے یہاں قیام اللہ جیسا کہ آیا اس خطبے میں بھی جو حضور کا خطبہ نقل کیا ہے حضرت سلمان فارسی نے جَعَلَ اللَّهُ سِعَامَهُمْ فَرِضَتًا وَقِيَامَ لَيْلِهِ تَتَوْوْعَنُ اللہ نے اس کا روضہ رکھنا تو فرض کر دیا وہ تو سب رکھیں گے مزدور ہے ایڈ ڈوتا رکھنا ہوگا اس لئے کہ یہی لوگوں گے جنگ میں بھی جانا پڑے گا کہ نہیں یہ سختیاں نہیں جے لیں گے تیار نہیں ہوں گے سرد و گھم چشیدہ نہیں ہوں گے تو کیسے جائیں گے لیکن یہ ہے کہ عام لوگ رمضان کے اندر آ کر اس کو یہ کہ رات کے وقت جو ہے اس کو رکھ دیا وَجَعَلَ اللَّهُ سِعَامَهُ فَرِضَتًا وَقِيَامَ لَيْلِهِ تَتَوْوَعَ یہ آپ کی برزی پر چھوڑ دیا فرض نہیں حضرت عمر نے اس کا یہ کیا کہ ایت حصہ تو ایسا کر دیا کہ کوئی بھی شخص محلوم نہ رہے چلیں ایک گھنٹے کے اندر وہ تو ہر شخص ہی سن لیا کرے لیکن ان کا سننا یہ تھا کہ حسدل خیزت بردل غیزت جو بھی قاری پڑھ رہا ہے وہ سمجھ رہے ہیں ہمارے ہاں وہ سننا ہی سننا رہے گیا باقی سمجھ تو ہے ہی نہیں زیرو ہے لیکن یہ ہے جو اصل میں خرابی واقع ہوئی ورنہ واقعہ یہ ہے جو ہے ہمارا والا معاملہ نہیں ہے کہ زبانے یار من ترکی ومن ترکی نمیدانم تو فرمایا وَاقِيمُ الصَّلَاةَ وَعَاتُ الزَّكَاتَ وَاقْرِضُ اللَّهَ قَرْضَ حَسَنَا اور اللہ کو قَرْضِ حَسَنَا دو وَمَا تُقَدْمُ لِي أَنفُزِكُمْ مِنْ خَيْرِن اور جو بھی تم آگے بھیجوگے اپنی جان کے لیے اپنے لیے اپنے فائدے کے لیے اگر تم نے بھیجا تھا اللہ کے پاس وہ ساتسوہ گناہ ہوگا وہ کس نوعیت کا ہوگا خیراً اس سے بہتر ہوگا جو تم نے دیا تھا وَعَاظْمَ عَجْرًا اور عجر کے اعتبار سے بہت بڑا وہ بال تو دے گا ہی تمہیں ساتسوہ گناہ کر کے نوٹا کر دے گا لیکن اس کے علاوہ اور عجر دے گا اپنے فضل سے اپنے پاس سے بس تغفر اللہ اور استغفار کرو اللہ سے ان اللہ غفور الرحیم یقین اللہ غفور الرحیم ہے بخشنے والا ہے اور رحمت فرمانے والا ہے صدق اللہ العظیم